اسلام علیکم بول نیوز ایک کورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامرہ میں ہوں محفش تبسون اور میں ہوں سہرش زہے بیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے روسی صدر نے دل جیت لیے پیوٹن کو خراج تحسین سن میں نیا بلدیاتی نظام آج سے گرین لائن کراچی میں احتجاج آیت کا دن اور کرسمس مبارک بولی جن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی آزادی اظہار رائے نہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے عربوں مسلمانوں کے دل جیت لیے پریس کانفرنس میں کہا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاقی لوگوں کو ناراض کرنے اور اشتیال دلانے کا باعث بنتی ہے صدر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں جو میرے اس پیغام کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی آزادی اظہار نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کا روسی صدر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں کو خصوصا مسلم رہنماؤں کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پیغام کو غیر مسلم دنیا کے رہنماؤں تک پہنچانا چاہیے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سندھ میں اپوزیشن جماعتوں کی اعتراضات اختلافات کسی کام نہ آئے سندھ کے نئے بلدیاتی ترمیمی بل پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا سندھ اسمبلی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئے بل کے تحت کس کے پاس ہوں گے کیا اختیارات یہ جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے نہ آڑے آیا اعتراض نہ کام آیا اختلاف سندھ بلدیاتی بل پر ہو گیا عمل درامت کا آغاز سندھ میں نئے بلدیاتی ترمیمی بل نافیس سندھ اسمبلی سے نوٹیفکیشن جاری نئے بل کے تحت ملا کسے کیا اختیار نوٹیفکیشن میں سب کچھ واضح کر دیا جس کے مطابق ترمیمی بلدیاتی قانون کے تحت کراچی میں ڈسٹرکٹ کانسل تحلیل کراچی میں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ختم نئے ٹاؤنز بنایا جائیں گے اباسی شہید اسپتال کراچی ادارہ امراض قلب سندھ حکومت کو منتقل ہوں گے پی ایم سیز اور ڈسٹرک کانسلز کے زیر انتظام سکول اسپتال مراکز سہر ڈسپینسریز بھی صبح حکومت کے پاس ہوں گی میئر اور چیئرمنز کا انتخاب شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا میئر چیئرمن کا الیکشن لڑنے کے لیے کانسل میمبر ہونا لازمی ہوگا ہر کانسل میں خواجہ سراؤں اور خصوصی افراد کی کم از کم ایک نشست ہوگی پارٹی ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری ٹاؤن میونسپل کانسلز کی ہوگی یونین کمیٹی کا وائس چیئرمنٹ ٹاؤن میونسپل کانسل کا رکن ہوگا آئین کے تحت دس ٹوز گزرنے کے پاس لوکل گورنمنٹ ایک موسٹر ہو گیا وزیر اعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیر اعظم نواز شریف کی سزا ختم ہونے سے متعلق قیاس آرائیوں پر بول پڑے کہا نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا وہ آج تک منی ٹریل بھی نہیں دے سکے اگر نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو ساری جیلیں کھول دینی چاہیے ترجمانوں کے جلاس کی اندرونی کہانی وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف سے متعلق سخت موقف دو ٹوک الفاظ میں کہا نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا اور باہر منتقل کیا ایک مجرم کی سزا ختم کر کے کیسے چوتی بار وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے نواز شریف کو عالی عدلیہ نے سزا سنائی اہلی ہوئی اگر وہ کرپشن نہیں تو پھر کرپشن کیا ہوتی ہے اگر نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو ساری جیلیں کھول دینی چاہیے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر خوب تنقید کی کہا پی پی اور مسلم لیگ نون کا کے پی الیکشن سے متعلق خوشی منانہ حیران کن ہے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کے پی بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے انتائج کا انتظار ہے حتمی نتائج آنے کے بعد تمام معاملات کا جائزہ لیں گے تحریک انصاف کا ووٹر اور عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اجلاس میں معافنے خصوصی برائے وزیر اعظم کی پی بلدیاتی الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے سے متعلق ڈیٹا پیش کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ووٹوں کی تعداد کے مطابق تحریک انصاف کی پی میں مقبول ترین جماعت ہے کی پی بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست فکمران پارٹی بھی وجہل آ گیا پاکستان تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں تعلیم کر دی گئیں چیف آگنائزر سمیت تمام محتدار فارق کر دی گئے نئی آئینی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو اس میں تمام تمام بڑی قیادت شامل ہوگی وزیر اطلاع فواد چودری کی نیوز بریفنگ کہا نئی آئینی کمیٹی میں سینئر قیادت شامل ہوگی جو تمام معاملات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی اب رشتہ داروں کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ صوبائی سطح پر نہیں ہوگا بلکہ وفاق کی خصوصی کمیٹی کرے گی کے بعد بلدیاتی انتخابات نے پیچھ آئے کو بدترین شکست ہوئی طریقے انصاف کی ایک نئی کانسٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور اس کمیٹی میں تمام بڑی قومی قیادت جو ہے طریقے انصاف کی وہ شامل ہوگی کہ جہاں پر بھی کسی کی رشتہ دار کے ٹکٹ دینے کا معاملہ ہوگا وہ مقامی قیادت اس کا فیصلہ نہیں کرے گی وہ ایک خصوصی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی وفاق میں جس کے پاس یہ کیس آئے گا اور وہ فیصلہ کریں گے اگرعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا ادھال کیا کہ جس طریقے سے ہمیں یہ شکایات محصول ہو رہی ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر میرٹ کے برعکس خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے پاکستان طریقے انصاف اس وقت بھی خیبر پختونخواہ کی سب سے بڑی جماعت پیبرز پارٹی جو ہے وہ صرف انٹیریئر شند کی پارٹی ہے اور اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این ہے وہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آگائے ڈاکٹر حشام انام اللہ اور علی امین گنڈاپور ایک دوسرے کے مدے مقابل ڈاکٹر حشام کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو استفاہ دینے اور آزاد حصیت سے الیکشن کا چیلنج دیتا ہوں اگر حمد ہے تو جیت کر دکھانا ممبر صوبائی ساملی نے انتخابات سے قبل وزیر آزم کو ٹکٹس کی غلط تقسین پر خط لکھ کر آگاہ کیا تھا بول نیوز نے خط حاصل کر لیا انتخابات میں حکمران جماعت کی مایوس کون کارکردگی پارٹی رہنماؤں میں اختلافات پیدا ہو گئے پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر حشام انام اللہ نے علی امین گنڈاپور پر الزامات کی بارش کر دی کہا بلدیاتی انتخابات میں علی امین گنڈاپور کے منپسند امیدوار بری طرح ہار گئے علی امین کے منپسند لوگوں کے مقابلے میرے لوگ جیت گئے حشام انام اللہ نے یہ الزام بھی آئیت کیا کہ گورنر کے پیشا فرمان اور افاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے سادش کر کے مجھے وزارت سے اٹھوایا دکٹرہ شام کا انتخابات سے قبل وزیر آزم کو لکھا گیا خط بی منظر عام پر آ گیا خط میں سابق صوبائی وزیر نے لکی مروت میں پارٹی ڈکٹوں کی غلط تقسیم کی نشاندہ ہی کر دی انہوں نے لکھا میرے حلقے میں علی امین گنڈاپور نے میرے سیاسی مخالفین کو پارٹی ڈکٹ دیا لیکن مروت میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کا پارٹی سے تعلق نہیں تھا علی امین گنڈاپور نے پارٹی کے خواہد و ثوابت کی خلاف ورزی کی پارٹی کو دوائی سے بچانے کے لیے نوٹس لیا جائے نو شہرہ میں بلدیاتی انتخابات تحصیل جہانگیر میں جالی ووٹ پول ہونے کا انکشاف ریٹرننگ آفیسر تحصیل جہانگیر اظہر ظہور نے جالی ووٹ پول ہونے کا اعتراف کر لیا کہا علکے میں دھانلی ہوئی جالی ووٹوں کا استحصیل جہانگیرہ کے ریزلٹ پر حکمیں امتنہ جاری کر دیا اور پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار کامران رزاق اور مطالقہ ریٹرننگ آفیسر کو 29 دسمبر کو طلب کر لیا جیلی ووٹ پڑھنے تو چاہیے نہیں ٹھیک ہے لیکن جو پڑھے ہیں وہ ہر پورٹنگ سٹیشن میں ملٹیپل ووٹس اس طرح کے ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں جو جو ریجیکٹ ووٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے تمام ووٹس کا جس جس پورٹنگ سٹیشن سے جتنے جتنے ہوئے ہیں میں ایک ایسیمپل دورہ ہنزری کا خواتین کے پورٹنگ سٹیشن اس میں 44 ووٹس کچھ ہیں جو ریجیکٹ ہوئے تھے جو الیکشن ہوا ہے اس طرح نہیں ہوا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ووٹ ہم نے گن لیں اور لوگوں کے اس میں ڈال دی ہیں ہم نے ایک ایک ووٹ جو ہے وہ دیکھا ہے ایک ایک ووٹ ہم نے چیک کیا ہے اور جو بوگس ووٹ پولٹ ہوئے تھے وہ نکلے ہیں باہر پیر سے سنتوں کو ہفتے میں ڈیرڑ دن گیس نہیں ملے گی سردیوں میں سب کو گیس فراہم نہیں کر سکتے کراچی میں گیس کی قلت دور کرنے کے لیے ایس ایس جی سی کا نیا پلان تیار ایم ڈی ایس ایس جی سی امران منیار کہتے ہیں کہ نئے پلان پر عمل درامت پیر ستائیس تسمبر سے شروع ہوگا نئے پلان کے باوجود کراچی میں گیس کی قلت کا مسئلہ پچاس فیصد حل ہوگا سنتیں اگر عدالتوں سے حکم امتنا لیں گی تو اس سے سب کو نقصان ہوگا عدالتوں سے سٹے آرڈر لینے سے معاملات رک جاتے ہیں اور عوام کو تکلیف ہوتی ہے ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری سے اس وقت گیس کارٹ کے دومیسٹری کو دیں ہماری شورٹ فول کی بڑی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ پیٹا میں گیس بڑھ جاتی ہے ستر سے دو سو ایم ایم سی اف ہو جاتی ہے وینٹر میں کیونکہ ماں پہ سرتی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ زیادہ گیس پہ یوز کرتے ہیں کراچی میں بھی گیس کا یوزنگ پڑھ جاتا ہے سب سے زیادہ جو پرائیورٹی ہے وہ ڈومیسٹری کسٹمر کے لیے ہے اور ابھی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بھی دو دن پہلے بیٹھ کے پلان بنایا ہے کہ انڈسٹری کو ہم ہفتے میں یا دیر دن کھاٹیں گے پاکہ گیس کا پیشر بیلڈ ہو سکے اور آپ لوگوں تک گیس پہنچ سکے اور امید یہی ہے کہ اس سے ستر سے اسی ایم ایم سی اف گیس کراچی میں شورٹ فال ہے اس کا ہم کچاس پرسنٹ جو ہم اس سے کور کر سکیں گے درخواست انڈسٹری سے یہ ہے کہ پورٹس میں جا کے سٹی آرڈرز نہ لیں بلکہ ہم آئے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کی تلاش کرنے کی گوشش کریں کیونکہ پورٹس میں جانے سے کسی کو ہلپ نہیں ہوتا ہے نہ آپ کو ہلپ ہوگا نہ ہمیں ہلپ ہوتا ہے اور یہ پراسیس پھل جاتی ہے اور لوگ سفر کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے